ان دنوں بچہ چوری کرنے کے گروہ آنے کے افواہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے زیلے میں کئی گھٹنائی بھی سامنے آئی ہیں جس میں سچائی سامنے نہیں آنے پائی ہے اس طرح کی افواہ پھیلانے والوں پر پولیس کی نظر بنی ہوئی ہے بچہ چوری معاملے میں گورکپور نیز سے بات کرتے ہوئے گورکپور کے صدر سانسد روکیشن نے کہا کہ کہیں بھی کوئی بچہ چوری نہیں ہو رہا ہے یہ صرف افواہ ہے ویروہدیوں کی سادش ہے سانسد روکیشن نے کہا کہ پھر بھی سبھی ماتا پیتا اپنے بچوں کو سورچھا کو لے کر سترک رہے پولیس بھی افواہ پھیلانے والوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں فیلحال کوئی بچہ چوری کا معاملہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے اس سامنے میں گورکپور نیز سے بات کرتے ہوئے صدر سانسد روکیشن نے کہا افواہ تھی ہم کو جیسے کی ہمارے پولیس دپارٹمنٹ سے پتا چلا تھا اس کو اگر کوئی گھٹنا کو لیکن یہ ایسا کوئی بچہ چوری نہیں پولیس سترک ہے پولیس پوری طرح alert ہے ایسی بہت ساری افواہیں ویروہدی دل اڑا رہا ہے اور یہ کچھ بدماش لوگ ہیں جو اڑا رہے ہیں آپ لوگ ایسے کچھ نہیں کھلی سترک رہی ویسے بھی جیون میں سترک رہنا چاہیے ہمیشہ ایک ماتا پیتا کو بچہ گر نہ جائے کئی گاڑی کے نیچے نہ آ جائے اپنے بچے کو لے کے سب ماتا پیتا سترک رہتے ہیں آپ لوگ بس سترک رہیے ایک ماتا پیتا کی طرح باقی پولیس پوری طرح سترک ہے پولیس کسی بھی کو کوئی بھی بتمیزی ہے کوئی بھی law کے against کوئی بھی کاری ہوگا وہ پولیس انہوں کو چھوڑے گی نہیں یہ پجھے مہراج جی مکھ منتری ہے اور یہ گورکپور ان کی جگہ ہے ان کا ستھان ہے اور یہاں کی پولیس بہت کڑک ہے بہت ٹائٹ ہے سو آپ لوگ یہ کوئی افعاؤں میں نہ پھیلیں کوئی اگر کیس ایسے ہوا اس کو جوڑ کے لوگ یہ ویروہ دل کی سازش ہے جو کسی نہ کسی طرح سے اس ماحول کو اور ساشن کو ہلانا چاہتے ہیں اور تھوڑا سا کنفیوز کرنا چاہتے ہیں میڈیا بندھوں سے بھی میری گزارش ہے کہ کرپے آپ لوگ ایسی کوئی بھی افعاؤں کو ہوا نہ دیں اور ان کا کھنٹن کریں ایسی کوئی بات نہیں یہاں کوئی بچہ چور آپ لوگ سترک رہے ہیں یہ افعاؤں ہیں بچہ چور گینگ وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی پولیس ہماری ہر طریقے سے چوکن نہیں ہے